دوستو یوٹیوب ارننگ کورس کی پہلی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کورس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تقریباً پانچ سے چھے ویڈیوز کے اوپر مشتمل ہوگا یہ کورس اگر آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو بلیو می انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب سے ریلیٹر کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت آنے والے ٹائم میں نہیں ہوگی اب ہر ویڈیو کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی اس لیے آپ نے اس کورس کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنی ہے اور کہیں سے بھی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے تو یہ پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم کیا سیکھنے والے ہیں دیکھیں جب بھی ہم یوٹیوب چینل کے اوپر جانے کی بات کرتے ہیں جب بھی یوٹیوب کے اوپر چینل بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکلی جاتے ہیں کسی بھی براؤزر کے اوپر اور جی میل کی آئی ڈی سے لوگ ان کر کے کریئیٹ چینل پر کلک کر کے بس کام شروع کر لیتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بنیادی غلطی ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آگے ایک ایک سال تک ہمیں یوٹیوب چینل کی سیٹنگ کرنی نہیں آ رہی ہوتی ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس لیے میں آپ سے یہاں پہ یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جب بھی آپ چینل بنائیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کس نیچ پہ کام کرنا ہے مطلب کس کیٹیگری میں آپ نے جا کے کام کرنا ہے اب میں نے یہ چھوٹی بچی کا چینل بنا رہا ہوں تو اس کا ولوگنگ کا چینل ہے تو میں ولوگنگ کیٹیگری جو میں نے رکھی ہے وہ ولوگنگ رکھی ہے مطلب جو آپ تیٹوریل میں آپ سیکھنے والے ہیں اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیک پہ کام کرنا چاہتے ہیں ولوگ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں نیوز کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں ہیلتھ پہ بنانا چاہتے ہیں اسلامیک ہسٹری پہ بنانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کوئی نیا ٹوپک ہے کوئی نئی نیچ ہے کوئی نئی کیٹاگری ہے تو آپ اس پہ کام کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد دوسرا نمبر پہ آپ نے سب سے امپورٹن چیز تلاش کرنی ہے چینل کا نام اچھا آپ جیسے ہی میں اس بچی کا چینل بنانے والا ہوں تو اس کا میں نے نام سوچا ہے پرنسز ابرش اب پرنسز ابرش میں نے تلاش کیا یوٹیوب کیوپر تو اس نام سے کوئی بھی چینل مونیٹائز نہیں ہے تو آپ بھی جب بھی اپنے چینل کا کوئی نام سلیک کریں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھا کریں کہ اس نام سے کوئی پہلے سے چینل مونیٹائز تو نہیں ہے اور اگر کوئی بڑا چینل ہے اس نام سے تو آپ اس نام کو ہرگز بھی مت رکھیں کوئی نیا نام رکھیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس یہ چیز اچھے یہ ساری چیزیں چینل بنانے سے پہلے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے چاہے آپ موبائل کے اوپر چینل بنا رہے ہیں یا کمپیوٹر لیپٹوپ کے اوپر بنا رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے چینل بنانے سے پہلے تیار کر کے رکھنی ہے اس کے بعد چینل ٹیگز یہ چینل ٹیگز آپ نے لکھ کے رکھنے بہت امپورٹن چیز ہے اب چینل ٹیگز کیا ہوتے ہیں دیکھیں اب یہ میں بچی کا چینل بناوں گا اب کسی کے مائن میں اگر اس کا نام نہیں ہے تو وہ پرنسز ایبرش کی جگہ ابرش پرنسز لکھے گا کوئی کیوٹ بیبیز لکھے گا کیوٹ ابرش لکھے گا اس طرح کے ورڈز لوگ لکھیں گے تو ان ورڈز کو ہم کہتے ہیں چینل ٹیگز تو یہ بھی آپ نے اپنے پاس لکھ کے رکھنے ہیں یاد رکھئے گا کہ چینل ٹیگز جو ہوتے ہیں ہر ٹیگ انورٹیڈ کوماز کے اندر ہوتا ہے اب جیسے آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں اس کے بعد چینل ڈسکریپشن کہ آپ کا چینل کس ٹوپک پہ ہے کس کیٹیگری کا ہے آپ اس چینل پہ لوگوں کو کیا دکھانے والے ہیں یہ تمام تر چیزیں آپ نے تفصیل سے لکھ لینی ہے اپنے پاس یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے دکھائی ہے کہ کیٹیگری سلک کرنی ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری میں جا کے کام کرنی ہے چینل کا نام تلاش کرنی ہے چینل کی ٹیگز لکھنے چینل کی ڈسکریپشن لکھنی ہے یہ چار چیزیں آپ نے پہلے سے اپنے پاس تیار کر لینی ہے ان کے علاوہ اب مزید چیزیں آپ نے کیا تیار کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے چینل کا ایک لوگو رکھنا ہے جیسے میرے چینل کا یہ لوگو ہے یہ ٹیچر آن لائن یہ ٹیک چینل ہے تو اس پہ اس طرح کا لوگو لگے گا لیکن جو میں بچی کا چینل بنا رہا ہوں تو وہ ولوگ چینل ہے ولوگ چینل کی اوپر ہمیشہ بندے کی اپنی پکچر لگائی جاتی ہے جس کا وہ چینل ہوتا ہے مطلب زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے آپ اگر اس کی جگہ بھی لوگو لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں لیکن میں اس بچی کی پکچر لگانے والا ہوں کیونکہ میں اس بچی کا چینل بنا رہا ہوں اچھا اس کے بعد لوگو آپ کو میں نے بتایا لوگو آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے چینل آرٹ یہ چینل آرٹ میں نے بنائے اگر آپ کو چینل آرٹ نہیں بنانا آتا تو آپ کسی بھی یوٹیوبر کو ریکویسٹ کر کے اس سے اچھا سا چینل آرٹ بنوا سکتے ہیں اب یہ بالکل سمپل سا میں نے بنائے کیونکہ یہ چھوٹی بچی کا چینل ہے اور ولوگ چینل ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ رہے گا اور موبائل پہ ایسا نظر بھی نہیں آئے گا موبائل پہ جب یہ نظر آئے گا تو یہ اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہو جائے گی میں آپ کو دکھاؤں زوم کر کے اگر آپ کو دکھا سکوں تو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اینیویز جب یہ چینل کی اوپر میں لگاؤں گا تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا اور ایک عدد ویڈیو آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جیسے کہ یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو میرے پاس پہلے سے موجود ہے اکثر لوگ چینل بنا لیتے ہیں ان کے پاس کوئی ویڈیو موجود نہیں ہوتی ہے تو چینل کی بہت ساری سیٹنگز ان کے سامنے آتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے نہیں ہیں تو یہ تو تمام تر وہ چیزیں تھی جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہونی چاہیے چینل بنانے سے پہلے اب فرنڈز ہم چلتے ہیں براوزر کے اوپر اگر آپ موبائل کے اوپر چینل بنا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ اینڈ سائٹ پہ یہاں پہ میں کمپیوٹر میں آپ کو اگر دکھا سکوں تو یہاں پہ آپ کو تین ڈوٹس نظر آئیں گے رائٹ اینڈ سائٹ پہ ٹاپ پہ آپ نے ان کے اوپر ٹیپ کرنا ہے ان کے اوپر ٹیپ کر کے آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گا ڈسٹوپ ویو ڈسٹوپ ویو کے نام سے ہوگا یا ڈسٹوپ سائٹ کے نام سے ہوگا آپ نے وہاں پہ چیک لگا دینا ہے تو آپ کے سامنے بھی براوزر بلکل اسی طریقے سے اوپن ہوگا جیسے کہ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر میں اوپن ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہونے والا ہے تو اب فرن میں یہاں سے یوٹیوب کو اوپن کر لیتا ہوں یوٹیوب کو اوپن کرنے کے بعد رائٹ اینڈ سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹا سا ایک گول سا سرکل بنا ہوا نظر آتا ہے اب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اوپر جو ہے یہ گوگل کا ہے نیچے جو ہے یہ یوٹیوب کا ہے تو میں نیچے والے پہ کلک کروں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کے پاس یہاں پہ possible ہے کہ لکھا ہوا آئے create channel اگر create channel لکھاتے ہیں تو اس پہ کلک کریں میرے پاس یور چینل آ رہا ہے تو میں یور چینل کے اوپر کلک کر لیتا ہوں یور چینل کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب جو نیکس سیٹنگز ہوں گی اب یہ دیکھیں اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے چینل کا کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اب یہ سہیل سجاد جو آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے بیسیگلی یہ اس چھوٹی سی بچی کے فادر کا نام ہے اب میں اس کو یہاں سے چینج کروں گا کیونکہ میں نے اس کا نام رکھا تھا پرنسز پرنسز ابریش میں نے لکھ لیا یہ ہی ہمارے چینل کا نام ہوگا آپ نے بھی اپنے چینل کا نام یہاں پہ سیلیک کر لینا ہے ورنہ بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں create channel کے اوپر میں نے کلک کر دیا اچھا جو بھی چیزیں ان کو دھیان سے سمجھنا ہے آپ نے اب جب آپ first time create channel کریں گے تو آپ کے سامنے پیج کچھ اس طرح سے آئے گا اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی tab نظر نہیں آ رہا یہاں پہ کوئی tab نہیں ہے نہ home tab ہے نہ ویڈیو کا tab ہے نہ دوسرا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ چینل بنا چکے ہیں ان کو بھی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان کے پاس یہ tabs کیوں نہیں آ رہے تو فرنس اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے customise channel customise channel کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے customise channel کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شکل آ جائے گی اب اگر آپ right side پہ دیکھتے ہیں تو فرنس یہ آپ کو چھوٹا سا setting کا نشان نظر آتا ہے جو کہ gear کا نشان ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے چیکس آئیں گے تو اگر یہاں سے کوئی چیک بند ہے تو اس کو آپ نے ااپن کر لینا ہے سارے چیک لگا لینا ہے سارے چیکس لگانے کے بعد اب یہاں سے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سیوی کا آپشن نظر آتا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سیوی کر دینا ہے اب جتنے بھی ٹیبز ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیبز آپ کو پہنے نظر نہیں آ رہے تھے ابھی یہ سامنے آئے ہیں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ سارے ٹیبز ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو اب فرنڈز سب سے پہلا جو کام میں کروں گا وہ میں یہ کروں گا کہ یہاں سے اپلوڈ آ ویڈیو اپلوڈ آ ویڈیو پہ کلک کر کے ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے کہ میں اتنی جلدی ویڈیو کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں یہاں سے اس کے اوپر کلک کر کے ایک ویڈیو اپلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے ہم جاتے ہیں میرے پاس جو ویڈیو پڑی ہوئی تھی اس بچی کی اس کو میں یہاں سے اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا میں نے کیوں کی ہے دیکھیں ویڈیو میں اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ جب تک ہمارے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تو بہت ساری سیٹنگز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی حالانکہ بہت ساری سیٹنگز ہیں جو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے بھی میں وہ کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ مکمل طور پر ساری سیٹنگز ہمارے سامنے آ جائیں تو فرینز ویڈیو نائیٹی فائی پرسنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا آپ ٹائٹل کیا دینا چاہتے ہیں میں تو آپ کو جس ابھی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ ابھی فیلال کوئی بھی ٹائٹل دے دیتا ہوں اچھا اینیویز میں نے یہ ٹائٹل دیا پرنسیز ابریش فرس ویڈیو ویڈہر ممہ آپ اچھا سا ٹائٹل دے دیجئے گا کچھ بھی اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم سے یہ ڈسکرپشن پوچھ رہے تو یہاں پہ میں فٹا فٹ ایک ڈسکرپشن لکھ لیتا ہوں تو آپ کو میں نے بتایا کہ سب سے اوپر آپ نے ٹائٹل دینا ہے اس کے بعد ڈسکرپشن لکھنی ہے ڈسکرپشن جتنی لمبی لکھ سکتے ہیں لکھیں اچھا یہاں ڈسکرپشن کے بارے میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈسکرپشن کے اندر بہت سارے ٹائگز لگا دیتے ہیں جو کہ یوٹیوب کی پولیسی کے ہنڈرڈ پرسن خلاف ہے یہاں آپ نے صرف وہ چیز لکھنی ہوتی ہے جو آپ کی ویڈیو کے اندر موجود ہے مطلب دیکھنے والا ویڈیو میں کیا دیکھے گا کیا دیکھنے کو اس کو ملنے والا ہے وہ تمام تر ہسٹری تمام تر سٹوری کہانی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اکثر لوگ بہت سارے لنکس یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے آپ نے یہاں پہ جسس دسکرپشن لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد نیچے آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ٹائگز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اب ہم ٹائگز لگاتے کیوں ہیں تو ٹائگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جو بھی بندہ چھوٹے بچوں کی کیوٹ بچوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتا ہے اس کو یہ آسانی ہوگی کہ جب وہ یوٹیوب کے اوپر لکھے گا کیوٹ بیبی یا ناٹی بیبی یا سویٹ بیبیز اس طرح کے ورز وہ تلاش کرے گا اس کے سامنے جہاں پہ بہت ساری ویڈیوز آئیں گی وہاں پہ ہماری یہ چھوٹی سی بچی کی ویڈیو بھی سامنے آئے گی کیونکہ اس ویڈیو کو بھی ہم نے ٹائگز دے دیئے اسی طرح کے کیوٹ بیبیز کے سویٹ بیبی اس طرح کے مطلب آپ اپنی ویڈیو کی مناسبت سے آپ نے یہاں پہ ٹائگز لگانے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرنس اب ہم یہاں پہ اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو پبلش لکھا ہوا آ رہا ہے اب ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں جیسے ہی ویڈیو پبلش ہوتی ہے اس کے بعد نیکس جو بھی پروسیجر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اب نیکس ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے جہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جہاں پہ ہمارے چینل کا لوگو یا پکچر آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے کلک اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد فرنس اب آپ کو یہ چھوٹا سا جو سیٹنگ کا نشان نظر آ رہا ہے جسے گیر کہتے ہیں اس گیر کی اوپر ہم نے کرنا ہے کلک تو فرنس اب میں یہاں سے کلک کرتا ہوں ویو ایڈیشنل فیچر کی اوپر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے کلک اچھا یہاں پہ آپ کو جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو مس نہیں کرنے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنے چینل کو ویریفائی کرنا ہے اکثر لوگ چینل بنا لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا چھے چھے مہینے گزر جاتے ہیں لیکن ان کا چینل ویریفائی نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہ ہم سے موبائل نمبر مانگے گا اب ویریفائی کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کنٹری کون سے یہاں پہ آپ نے کلک کر کے ڈراب ڈاؤن کے اوپر جو بھی آپ کا کنٹری ہے اس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے پول یا ٹیکس ان میں سے کسی ایک کو سیلیک کرنا ہے تو میں ٹیکس کو سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے ہم سے یہاں پہ یہ موبائل نمبر مانگ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے موبائل نمبر بلکل ٹھیک دینا ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک کوڈ سینڈ کرے گا اور وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہوگا تو میں فٹا فٹ یہاں پہ موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں تو فرنز ہم نے اپنا موبائل نمبر لکھ کے سبمٹ کیا تو اب ہمیں اس نے یہ کہا یوٹیوب میں یہ کہا یا گوگل نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے موبائل نمبر پہ ایک چھے ڈیجر کا کوڈ سینڈ کیا ہے اب وہ جیسے کوڈ آتا ہے میرے پاس میں یہاں پہ اس کو ٹائپ کروں گا آپ کو یہ جو نیچے باکس نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اس کوڈ کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے اس کوڈ ہمارے پاس آ چکا ہے میں دیکھتا ہوں اپنے موبائل فون میں اور اس کو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں ہم نے اس کو موبائل نمبر پروائیڈ کر دیا اب اس کو نکھا ہے کنٹینیو تو اب میں کونٹینیو کے اوپر کلک کروں گا اب دیکھیں فرنس یہاں تک ہمارا یوٹیوب کا چینل تو بن چکا ہے ٹھیک ہے اور ویریفائی بھی ہو چکا ہے اب مزید ہم نے اس میں کیا چیزیں سیٹنگ کرنی ہے اب یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ نے اس لوگوں کے اوپر یہ جو ایس لکھا ہوا ہے میرے پاس ایس اس لیے لکھا ہے کیونکہ بچی کے فادر کا نام سوہیل ہے تو سوہیل کے نام سے آئی ڈی ہے تو اس لیے ایس لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے کریٹر سٹوڈیو کے اوپر آپ نے کر دینا ہے کلک اب ہم جائیں گے اپنے چینل کے کریٹر سٹوڈیو میں اب ہم اپنے چینل کے کریٹر سٹوڈیو میں آگے ہیں فرنس تو اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا پرنسز، ابرش اور اس کے نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ویو چینل تو اب ہم ویو چینل کے اوپر کلک کریں گے ویو چینل کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب مزید چیزیں دیکھیں ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم لوگو لگائیں گے اچھا یہ شروع میں جو آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے لوگو اور چینل آر تیار کر کے رکھنا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس تیار پڑا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں یہ جو پی لکھا ہوا آ رہا ہے کیونکہ ابھی لوگو نہیں لگا ہوا تو اس لیے یہ آ رہا ہے یہاں پہ تو اس کے اوپر ہم کریں گے کلک اور یہاں سے اس کو ایک لوگو دے دیں گے یہاں سے ایڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے ایڈیٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے لیپٹوپ کمپیوٹر موبائل میں جہاں پہ بھی آپ نے لوگو تیار کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے تو میرے پاس یہ پڑا ہوئے بھئی ڈسکٹوپ کے اوپر میں نے رکھا تھا کہیں پہ لوگو اب میں نے اس لیے اس چینل کا لوگو نہیں بنایا بچی کی پکچر لگا رہا ہوں کیونکہ یہ ولوگ چینل ہے تو یہ میں نے بچی کی پکچر کو یہاں سے سلیکٹ کیا اور یہ پکچر یہاں سے اپ لوڈ ہو جائے گی ابھی تو یہ دیکھیں اب یہ یہاں سے آپ نے اگر کوئی مزید سیٹنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز میرے سامنے بالکل صحیح آ رہا ہے اب میں دن کر دیتا ہوں اچھا یہ پکچر جو ہماری لگ رہی ہے یہ گوگل کے اکاؤنٹ پہ لگ رہی ہے یاد رکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ لوگو لگائیں گے تو وہ ڈائریکٹ لی آپ کو ری ڈائریکٹ کر دے گا جی میل کی اوپر اب یہ جی میل کی اوپر یہ پکچر لگ چکی ہے تو اس نے ہمیں کہا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ پکچر یوٹیوب کے چینل کی اوپر نظر آنے کے لیے تو یہاں سے ہم نے کر دیا بھائی ٹھیک ہے اوکے اب اس کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل کی اوپر اس کو میں ایک دفعہ ری فریش کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر پکچر ابھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے لوگو آیا ہے آ گیا بھائی باز اوقات لوگو چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آٹ لگائیں گے لیکن کسٹومائز چینل کسٹومائز چینل کی اوپر جب ہم نے کلک کیا تو اب فرنڈ دیکھیں یہ لوگو ہمارا آ چکا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں لوگو آ چکا ہے لیکن یہاں پہ یہ جگہ اسی طریقے سے ایمٹی پڑی ہوئی ہے بلکل خالی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم نے لگانا ہے چینل آرٹ یہ اسی لئے میں نے تیار کر کے رکھا تھا ایڈ چینل آرٹ کے اوپر میں نے کلک کیا اب ہم سے یہ پوچھے گا کہ بھائی کمپیوٹر میں چینل آرٹ آپ نے بنا کے رکھا ہے تو کہاں پہ رکھا ہے اب اس کو ہم چینل آرٹ دے دیتے ہیں یہاں سے یہ اس بچی کا چینل آرٹ میں نے بنایا تھا آگے چل کے آپ کو یہ چیزیں میں سکھاؤں گا کہ لوگوں کیسے بنایا جاتا ہے چینل آرٹ کیسے بنایا جاتا ہے یوٹیوب سے ریلیٹڈ ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ اب یہ دیکھیں ہمیں مختلف پکچر دکھا رہے ہیں اس نے کہا کہ کمپیوٹر میں یعنی کہ ڈسٹوپ میں اگر کوئی دیکھے گا تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا ٹی وی پہ ایسے نظر آئے گا اور موبائل فون کی سکرین پہ ایسے نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں تو نیچے سیلیکٹ لکھا ہوا ہے بلکہ اگر آپ آٹو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کر دیں یہ آٹو انہینس کر دے گا مجھے خیر چلے میں کر ہی دیتا ہوں کرنے کے بعد اگر آپ ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو ایڈجیسٹ کو آپشن بھی دیا جاتا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں مجھے یہ بلکل ٹھیک لگ رہا ہے تو میں سیلیکٹ کیوپر کلک کر دیتا ہوں اب میں نے سیلیکٹ کیوپر کلک کیا تو اب یہاں پہ ہمارا چینل آٹ آ جائے گا اب یہ دیکھیں جیسا کہ کمپیوٹر نے یوٹیوب میں دکھایا تھا کہ ڈسٹوپ کیوپر لیپٹوپ کیوپر اسی طریقے سے آئے گا تو بلکل ایز ایز ویسا ہی آیا ٹی وی کے اوپر جو دکھایا تھا وہ ٹی وی کے اوپر آئے گا اور موبائل سکرین پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا موبائل سکرین پہ آپ کو صرف اتنا سا پورشن نظر آئے گا اس کا اتنا سا خیر یہ تھوڑا بنانا مشکل ہوتا ہے نئے بننے کے لیے آگے چل کر میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گا تو فرنز یہاں تک آپ کا یوٹیوب کا چینل بھی بن گیا نام بھی رکھ لیا لوگو بھی لگ گیا آپ کا چینل آرٹ بھی لگ گیا نیکس ویڈیو میں ہم ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنائیں گے اس کو لنک کریں گے اور چینل کی جو مزید سیٹنگز ہیں وہ ساری ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی